اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میں جو ہم نے مارٹر لگانا ہے ٹائلوں کے لئے تو مارٹر کی ریشو ہمارے پاس ہے ایک ریشو تین کا مارٹر ہم نے اس میں یوز کرنا ہے اور جو ٹائل کا سائز ہے ہمارے پاس ٹائل سائز ہمارے پاس آگیا فٹ بائ فٹ کی ٹائل ہے یعنی کہ بارہ انچ بائی بارہ انچ یہ ناظرین ہو گیا ہمارا تو اب اس کو حل کرتے ہیں سلوشن آگیا ہمارے پاس سب سے پہلے تو ناظرین ہم نے اس فلور کا ایریا کلکولیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس ایریا کے حساب سے ہم نے نمبر آف ٹائل نکال لی ہے پھر اسی ایریا کے حساب سے ہم نے اس میں جو مارٹر لگنا ہے وہ مارٹر نکالنا ہے کہ فلور میں ہمیں کتنو مارٹر درکار ہوگا تو ایریا فلور آگیا لین تھا فلور آگے بیس فٹ ویر تھا فلور آگے بیس فٹ ایریا کتنا آگیا چار سو ایس افٹی یہ ناظرین اس کا ایریا کلکولیٹ ہو گیا اب جو ٹائل کا ایریا ہے وہ نکال لیا ہے ایریا آف ٹائل کتنا آگیا ایک فٹ بائیک فٹ کی ٹائل ہے تو ایک بائیک ون سکیئر فٹ آ جائے گا ٹائل کا ایریا بھی آگیا ابھی ہم نے سمپلی کیا کرنا ہے ابھی ہم نے نمبر آف ٹائلز نکال لیا ہے جو اس روم میں لگنی ہے اس پرش میں لگنی ہے نمبر آف ٹائلز آگئی ہمارے پاس ایریا فلور آگیا ڈیوائیڈ بائی ایریا آف ون ٹائل آگیا ایریا فلور آگیا ہمارے پاس چار سو سکوئر فٹ ٹیکسی میں ایریا فون ٹائل آگیا کتنا ایک تو یہ چار سو نمبر ہماری آگئے ٹائل یعنی کہ اس فلور میں فوٹ بائی فوٹ کی ہماری چار سو ٹائلیں لگیں صحیح ہو گیا اب ہم نے اس کے لئے نکالنا ہے مارٹر مارٹر ریکوائیڈ فار فلور چار ایریا فلور ملٹی پلائی بائی ٹیکنس آف مارٹر ایریا فلور ہمارے پاس کتنا آگیا چار سو سکوئر فٹ ملٹی پلائی بائی ٹیکنس فرض کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ مارٹر ڈیڑھ انچ کے حساب سے لے رہے ہیں یہاں پہ مارٹر ٹیکنس کر دیتے ہیں ڈیڑھ انچ یعنی کہ ہم نے ٹائل کے نیچے ڈیڑھ انچ کا مسالہ لگانا ہے مسالہ کے اوپر ہم نے ٹائل لگانی ہے آپ اپنی ضرورت کے حساب سے جو بھی ٹیکنس ہو اس کی حساب سے کر سکتے ہیں ابھی ڈیڑھ انچ ہمارے پاس مارٹر کی ٹیکنس آگئی ہمیں پتہ ہے کہ وہ ڈیڑھ انچ ہمارا کتنا آ جائے گا تو ڈیڑھ ٹیکسی میں بارہ کر دیں گے کیا ٹیکنس آگئی اس کی 0.125 مارٹر آگیا ملٹی پلائی بائی 400 کریں گے تو یہ پچاس سی ایف ٹی کیوبک فوٹ یعنی کہ مارٹر ہمارا اس فلور میں لگنا ہے اگر ہم ڈیڑھ انچ مسالہ کی ٹیکنس رکھیں یا مارٹر کی ٹیکنس ڈیڑھ انچ رکھیں آپ دو انچ کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں اپنی اپنی ضرورت کے مطابق ہے اس پر سائیڈ آپ کا جو چل رہا ہے آپ نے اس کے حساب سے نکالنا ہے صحیح ہو گیا ابھی مارٹر کی ریشو ہمیں دی ہوئی ہے اس کا ہم اس کے باقی اجزاء کلکولیٹ کرتے ہیں مارٹر ریشو آگئی ہمارے پاس اس کا سم کر دیں گے سم آف مارٹر ریشو آگیا ہمارے پاس ایک پلاس تین is equal to چار ٹھیک ہے ون پلاس تری یعنی کہ ایک سمٹ تین سینڈ صحیح ہو گیا ابھی یہ جو اوپر ہم نے مارٹر ریکوائیڈ فار فلور نکالا ہے پچاس سی اپ ٹی یہ ہم نے اس کا نکالا ہے بیٹ والیوم سب سے پہلے ہم نے اس کا ڈرائے والیوم کلکولیٹ کرنا ہے ڈرائے والیوم آگیا پچاس ضربے ون پائنٹ ٹو سیونٹ یہ کتنا آگیا ہمارے پاس ٹھیک شریعت پانچ سی اپ ٹی آگیا ہمارے پاس یعنی کہ ناظرین جب بھی آپ کسی فلور کے لیے اسٹیمیٹ لگاتے ہیں کہ اس میں فلان چیز اتنی آنی ہے اتنی آنی ہے تو وہ جو اسٹیمیٹ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ہمارے پاس بیٹ والیوم ہوتا ہے ٹھیک ہے جبکہ ایس پر سائیڈ جب ہم خوش کالت میں مٹیریل کو مکس کرتے ہیں تو مٹیریل کی کونٹیٹی اس سے تھوڑی زیادہ لگتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ ذہنشین کر لیں کہ ہمیشہ جو بھی آپ کا ویٹ والیوم ہے اس کو ون پائنٹ ٹو سیون یعنی وہ ڈرائے حالت میں ہم اس کو زیادہ ملائیں گے ٹپ جا کے پچاس کیوبک فٹ ہمیں وہ ویٹ حالت میں حاصل ہوگا صحیح ہو گیا اب یہاں سب سے پہلے ہم نے نکالنی ہے کونٹیٹی اس کی سیمٹ کی کونٹیٹی آف سیمٹ آگئی ہمارے پاس ریشو آف سیمٹ آگئی ہمارے پاس ون سم آف ریشو آگیا ہمارے پاس فور ملٹیپلائے بائے ڈرائے والیوم ہمارے پاس آگیا ترے سیٹھ ہشاریا پونچ صحیح ہو گیا ٹکسی میں چار کر دیتے ہیں اس کو پاندرہ ہشاریا آٹھ سو پچھتر سی ایف ٹی اب ناظرین سیمٹ تو ہمارے پاس نکل آیا ہے لیکن سیمٹ نکل آیا ہے ہمارے پاس کیوبک فٹ میں ہمیں یہ چیز بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ون بیگ آف سیمٹ ہوتا ہے ون پائنٹ ٹو فائف کیوبک فٹ کے برابر ایف پیس سسٹم میں ایف پیس سسٹم میں یہ کتنا ہو جائے گا ایف پیس سسٹم میں سیمٹ کا ایک بیگ زیرو پائنٹ زیرو تھری فائف میٹر کیوبک کے برابر ہوتے ہیں صحیح ہو گیا ابھی یہاں ہم ایف پیس سسٹم میں کام کر رہے ہیں تو ہم نے سیمٹ کے بیگ نکالنے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے بیگ سیمٹ کے آئیں گے سمپلی یہ جو ہم نے کیوبک فٹ میں سیمٹ نکالا اس کو تقسیم کر دیں گے کیسے ون پائنٹ ٹو فائف سے تو یہ آگے ہمارے پاس بارہ اشاریہ سات بیگ سیمٹ کے آگے صحیح ہو گیا اس کے بعد ہم نے سینڈ کلکولیٹ کرنی ہے کوانٹیٹی اپ سینڈ آ جائے گی ہمارے پاس اس کے سینڈ کی ریشو لیں گے صحیح ہو گیا ڈیوائیڈڈ بائی سمپ مارٹر جو ہم نے نکالا تھا چار تین تقسیمیں چار ضربے تریسٹھ ہشاریہ پانچ کریں گے تو ہمارے پاس سینڈ کی کوانٹیٹی آ جائے گی کیوبک فٹ میں لیکن ہم نے جب ادھر اوپر سمٹ ایک حصہ سمٹ کا نکالا تو پندرہ اشاریہ اٹھ سو پچھتر بن رہا تھا تو تین حصے اگر اس میں ہم ڈالیں کس کے سینڈ کے یہ کتنا ہو جائے گا ہم ڈیریکٹ اس کو کر دیتے ہیں پندرہ اشاریہ اٹھ سو پچھتر ضربے تین کر دیتے ہیں کیونکہ سمٹ کے ایک حصہ سے تین گناہ زیادہ ہمارا سینڈ ہے پندرہ اشاریہ اٹھ سو پچھتر ضرب تین یہ آگیا آپ کا سینڈ تالیس اشاریہ باسٹ کیوبک فٹ آپ کا سینڈ آگیا صحیح ہو گیا ناظرین اب ہم اس کو دوسرے طریقے سے کرتے ہیں یعنی کہ ادھر ہم لگا کے دیکھتے ہیں جو سینڈ کی ریشو ہاں ہمارے پاس سینڈ کی ریشو آگئی ہمارے پاس تین تقسیم کریں گے سماف ریشو آگیا ہمارے پاس چار اور ضرب کر دیں گے ہمارا جو ڈرائی والیوم نکلا ہے ترے سٹھ اشاریہ پانچ تو یہ دیکھیں ناظرین سینڈالیس اشاریہ باسٹھ کیوبک فوٹیا ہماری سینڈ آگئی تو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کو سیبل کے اندل کا مطلوبہ معلومات ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ